مومن کی روح کے بارے میں ہے کہ ہوگی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا مومن بھی سمجھ میں آ گیا کافر بھی سمجھ میں آ گیا تو بتائیں گنہگار مسلمان کے بارے میں کیا معاملہ ہو یہ ہمارے ہاں ایک بڑا مغالطہ ہے کہ لوگ مومن کا مطلب ہمیشہ عالی درجے کا ایمان والا ہی سمجھتے ہیں حالانکہ مومن کو ہم کنٹیکسچول دیکھیں گے جہاں اللہ عز و جل کافر اور مومن کو ایک جگہ بیان فرما رہا ہے تو مومن سے مراد سپرلیٹیو مومن نہیں ہے بلکہ وہ ہر وہ شخص اس میں داخل ہے جو ایمان والا ہے کیونکہ وہاں کافر کی زد آ گئی اور کافر ہر وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لایا تو اب آپ کو کنٹیکسچولی چیزوں کو دیکھنا ہوگا تو جہاں فرمایا کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کافر کی ڈیفنیشن پہ نہیں اتر رہا اس کے لیے نہیں بند ہے ایمان والا گناہگار بھی ہے تو کافر تو نہیں ہے نا سمجھا رہی یہ بات آپ کو دیکھیں نا سورة العراف کی آیاء نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا یعنی کافر تھے مشرق تھے منافق تھے انہوں نے آیتوں کو قبول نہیں کیا انہیں جھٹلایا اور اپنے جھٹلانے پہ بزد قائم بھی رہے استقبار بھی کیا تو یہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے اور اونٹ سوی کے ناکے میں سے نہیں گزرتا تو یہ عربی محاورہ ہے ایمپوسیبل کو بیان کرنے کے لیے سوی کا ناکہ سمجھتے ہیں جو نیڈل کے اوپر ہول ہوتا ہے نا اس میں سے تو اونٹ نہیں گزر سکتا نا کیمل کیمل تو بڑی جگہ میں سے گزر سکتا ہے تو جس طرح کیمل اونٹ کے اوپر نیڈل کے کیمل جو ہے وہ سوی کے سراخ کے اندر سے نہیں گزر سکتا ہے اتھی طرح ایمپوسیبل ہے ان لوگوں کا جنت میں جانا تو اس لیے اللہ فرماتا ہے اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں تو یہاں لفظ مجرم کا اطلاق بھی کافر پر ہے گناہگار مسلمان پر نہیں ہیں اس لیے علماء کرام نے یہی فرمایا ہے زمن میں اس آیت میں ہمیشگی کی طرف کیفیت کا بیان ہوا ہے تو چونکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ کفار تب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک یہ ایک ایمپوسیبل ایگزیمپل دے کے بعد سمجھائی گئی ہے تو ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا ایک قطعی عمل ہے ہمیشہ کے لیے ہے تو یاد رہے کیا کہ اس آیت میں مجرمین جرم کرنے والوں سے مراد بھی کافر ہی ہیں کیونکہ آیت کے پچھلے حصے میں کافروں ہی کا بیان کیا گیا ہے تو اس لیے ہر چیز کنٹیکسچول ہوگی قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جہاں پر ظلم کا اطلاق ہوا ہے گناہگار پر کہیں ظلم کا اطلاق ہوا ہے کافر پر تو یہاں مجرم کا اطلاق ہوا ہے کافر پر نہ کہ صرف عام گناہگار پر کیونکہ باقی آیت مبارکہ کا کنٹیکسٹ یہی ہے تو چونکہ بات کافر کی ہو رہی ہے کہ کافر کے لیے معاملہ بند ہے تو اب اس کی زد ہوگی یعنی اس کا opposite ہوگا مومن یعنی ایمان لانے والا چاہے کسی capacity میں ہو تو کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اب اس کا بھی ایک مطلب ہے جس طرح اِنَّ الَّذِينَ كَدَّبُوا بھی آیا تینا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان کی سزا جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے تو اب کفار کے لیے جہنم آسمان کا دروازہ نہ کھولا جانا اس سے مراد کیا ہے اب اس سے مراد دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ کفار کے عامال کے لیے بھی آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا کیونکہ ان کے عامال جو ہیں ان کی جزا انہیں یہی دنیا میں مل جاتی ہے آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ ہو بھی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے رب پر ایمانی نہیں لائے جب رب پر ایمانی نہیں لائے تو پھر رب سے جزا کیسی تو وہ جو نیک عمل کرتے ہیں اس کا انہیں یہی سارا معاملہ رفا دفا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں انہیں یہی پر اس کا معاملہ ان کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے تو ان کے عامال بھی آسمانوں میں داخل نہیں ہوتے علیین میں لکھے نہیں جاتے اور ان کی ارواح مرنے کے بعد ان کی روحوں کو بھی آسمان میں داخلہ ممنوع عالم ارواح میں جب تھی تب تو پاک تھی اب جب دوبارہ انٹری مانگ رہی ہے تو اب انٹری نہیں مل رہی کیونکہ اب وہ اپنے عامال اور ارواح دونوں حساب سے خبیص ہو گئے ہیں اس لیے ان کو انٹری نہیں مل رہی کہ خبیص کا آسمانوں میں کام نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے اور مومنین کی ارواح کے لیے کھولے جاتے تو جب کفار کی زد میں مومنین آگئے یا مومنین کے زد میں کفار آگئے تو مومنین میں ہر ایمان والا داخل ہو گیا اور کفار میں ہر کافر داخل ہو گیا چاہے کسی کپیسٹی میں ہو ابن جریج کہتے ہیں کہ آسمان کے دروازے نہ کافروں کے عامال کے لیے کھولے جاتے نہ ان کی ارواح کے لیے کھولے جاتے اور تفسیر خازن میں اسی آئے مبارکہ کے تحت دونوں اقوال موجود ہیں یعنی نہ زندگی میں ان کا عمل آسمان پر جا سکتا ہے نہ موت کے بعد ان کی روح مرنے کے بعد مومن اور کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جانے اور مومن کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے اور کافر کی روح کے لیے نہ کھلنے یہ بڑی تفصیل سے حدیث میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں پچھلے دو درواز میں ابن ماجہ میں یہ روایت آتی ہے حدیث 4262 حضرت ابو خریرہ اس کے راوی ہیں کہ میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ روح نکلتے وقت مئیت کے پاس فرشتے آتے ہیں اگر وہ مومن کی روح ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح پاک جسم سے نکل آ کیونکہ تُو نیک ہے اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا جنت کی خوشبو اور اپنے رب کی رضا مندی سے خوش ہو جا فرشتے روح نکلتے نکلنے تک یہی کہتے رہتے جب روح نکل جاتی ہے تو اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں جہاں جہاں سے گزرتے ہیں اس کی خوشبو کی وجہ سے سب ملائقہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں پھر اس کا تعرف کراتے ہیں اور وہ ساری تفصیلات پھر ہر جگہ مرحبہ مرحبہ کی صدائیں آتی ہیں اے پاک روح پاک جسم میں رہنے والی تو خوش ہو کر آسمان میں داخل ہو اور خوشبو اور اللہ کی رضا سے خوش ہو جا ہر آسمان پر یہی معاملہ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اگر کسی برے بندے کی روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے ناپاک جسم کی روح بری حالت کے ساتھ گرم پانی اور پیپ کی اور اس کے ہم شکل دوسرے عذابوں کی بشارت حاصل کر وہ روح نکلنے تک یہی کہتے رہتے ہیں پھر یہ فرشتے سے لے کر آسمان کی جانب چلتے ہیں اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں لانتے لانتے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولا جاتے ہیں ایسی روح کے لیے آسمان کے فرشتے دریاف کرتے ہیں یہ کون ہے روح لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں فلان شخص کی روح ہے آسمانی فرشتے جب آپ دیتے ہیں اس خبیص روح کو جو خبیص جسم میں تھی کوئی چیز مبارک نہ ہو اسے زلیل کر کے نیچے پھینک دو تو وہ اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں پھر وہ قبر میں لوٹ آتی ہے اب وہ قبر میں جو لوٹ آتی ہے تو اب اس کا برزخ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اس کا ایک اور معاملہ معنی جو ہے وہ تفسیر کبیر میں آتا ہے اسی آیاء کے تحت کہ وہ خیر و برکت و رحمت کے نزول سے محروم رہتے ہیں قرآن کریم میں سورة العراف کی آیاء نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے بگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے عامال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دی یعنی آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دینا یہ بھی ایمان پر اور تقوی پر موقوف ہو گیا یہ نہیں تو وہ بھی تو بہرحال دنیا کی چند دن کی لذت یہ اچھا لیتے ہیں لیکن تمتعو قلیلا تھوڑے دن کے مزے ہیں انکم مجرمون تم ہو مجرم تو بیڑیوں میں جکڑ کے لائے جاؤ گے اور برزق سے قیامت تک عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے اور پھر اس کے بعد جہنم کی آگ میں داخل کیے جاؤ گے خالدی نافیہ اس میں پھر ہمیشہ رفو اور اس میں نہ جیو گے نہ مرو گے بہرحال اللہ محفوظ رکھے آمین امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کیونکہ بعض لوگ مطرز ہوتے ہیں کہ سر آپ نے مومن کیوں لکھ دیا مسلمان کیوں نہیں لکھا اور مسلمان کے لیے پھر کیا ہوگا کیونکہ یہاں تو صرف مومن کی بات ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑی دس ہارٹنٹ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہاں بات ہو رہی ہے جہاں مسلمانوں ہی کی بات ہو رہی ہے وہاں پھر الگ ڈسکرپشن آئے گی یہ مسلم ہے یہ مومن ہے یہ محسن ہے یہ درجہ احسان پر ہے یہ درجہ ایمان پر ہے یہ درجہ اسلام پر ہے وہ الگ درجہ بندی ہے لیکن یہاں چونکہ زد کی بات ہو رہی ہے تو ایک طرف ایمان والا ہے اور ایک طرف وہ ہے جو ایمان والا نہیں ہے تو جہاں ایمان والوں کی بات ہوگی تو سب شامل ہیں اور اس کے بعد برزخ میں پھر ہر ایک کے الگ الگ مقامات ہیں ہر ایمان والے کا ایک مقام نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ برزخ میں بعض ایمان والے ایسے بھی ہوں گے جو کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار ہوں گے اپنے ان گناہوں کی سبب جو وہ دنیا میں کرتے رہے اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل چاہے تو ان پر سے ان عذابوں کو اٹھا دے اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں بعض دفعہ ایسے ہے کہ پیچھے آل اولاد کے ایسے عامال کرنا اس شخص کے لیے جو جا چکا ہو اس کے اوپر سے گناہوں کے کم ہونے یا اٹھ جانے کا سبب بن جاتا ہے وہ شرطے کے ایمان والا ہو اور بعض دفعہ ایسے بھی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو تو وہ نعمتوں کو پائے جس کا وہ حقدار نہ تھا تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ ان دعاوں کا نتیجہ ہے جو تیرے پیچھے تیری اولاد تیرے لیے کرتی رہی اسی طرح اللہ اپنی رحمت سے بعض لوگوں پر سے عذاب قبر کو اٹھا دیتا ہے اگر وہ ایمان والے ہوں بہت سارے معاملات ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر آزمائش سے اس دنیا میں اور آخرت میں محفوظ رکھے اور بغیر حساب کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں اور اللہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام معاملات کو خود ہی حل فرما دے آمین اور ہمیں ہر قسم کی ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین اور ہمارے جو پیارے چلے گئے ہیں انہیں بھی معاف فرما دے اور ہماری ان سے اچھے حالات میں برزخ میں بھی ملاقات فرما دے اور پھر اس کے بعد آگے کے تمام مراحل میں بھی ملاقات فرما دے اور ساتھ ہمیں رکھے ہر مرحلے میں آمین اللہم صلی علیہ سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نے پچھلے دروس میں بھی اس بات پر بات کی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی برزخ میں بھی زیارت کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی قیامت میں بھی آمال نامے کے ملنے کے بعد ملاقات ہے اور پھر جنت میں بھی ساتھ رہنا ہے آمین اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسیل ساتھ قدری